اعوذ باللہ ابن الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ کو میں نے آگاہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات میں جہاں پہ مختلف علاقوں میں جہاں پہ میرا وزٹ ہوتا ہے آپ کو وہاں کی ثقافت سے بھی آگاہ کریں گے وہاں کے کھانوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور وہاں کی جو جیوگرافیکل بیوٹی ہے اس سے بھی آپ کو ہم آگاہ رکھتے ہیں اور ٹریول لاغ کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جو ایک ٹورسٹ ہے وہ اپنے ساتھ جو پیش آنے والے واقعات ہیں اس میں سے بھی ایسے واقعات جو کہ ایک یونیورسل میسج کیری کرتے ہیں ان کو بھی شیئر کریں تو ایسا ہی ابھی پچھلے ہفتے جب میں کے پی کے وزٹ پہ تھا اور جب مارگلہ کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے جو راستہ حسن عبدال سے ہو کے جو ہتار کی طرف جاتا ہے جو لوگ سفر کیا جنہوں نے وہ جانتے ہیں بہت خوبصورت سینری ہے آپ کے رائٹ کے اوپر مارگلہ ہلز آپ کو نظر آتی ہے تو ایسے ہی ہم کسی ایک شخص سے ملنے کے لیے مارگلہ کے روڈ سے ہٹ کے ہم ایک گاؤں میں ہم نے جانا تھا ہماری ایک ملاقات تھی وہاں پہ بہت خوبصورت گاؤں تھا مارگلہ ہلز کے دامن میں وہاں پہ میں نے ایک میدان میں چھوٹے سے پیچ میں ایک بہت ضعیف بابا جی کو بکریاں چراتے ہوئے جب دیکھا تو میری جو سیلانی طبیعت ہے اور جو سیاحتی حص ہے وہ بیدار ہوئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی مجھے یہاں پہ کہانی ضرور ملے گی سننے کو تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے درخواست کر کے تو کافی فاصلے پہ ہمیں نظر آ رہے تھے پہاڑوں کی طرف تو اس طرف ہم لوگ گئے تو انتسلام دعا ہم نے کی تو وہ بڑے ہی خندہ پشانی سے پیش آئے انہوں نے بلکہ ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ بھی پیش نے کیا تو میں نے ان سے اپنی عادت کے مطابق ان سے پوچھا ان کی عمر میں نے کہا سر آپ کافی ضعیف لگ رہے ہیں لیکن ما شاء اللہ آپ کی صحت جو ہے وہ ہم ادھےڑ عمر لوگوں بلکہ جوانوں سے بھی بہتر مسکرا پڑے ہس پڑے کہنے لگے ہاں میں اس وقت تقریباً بانوے سال کا ہوں ما شاء اللہ اور وہ دکھنے میں یہی ساٹھ پینسٹھ کے قریب وہ لگ رہے تھے بلکل چھریرہ بدن ان کا تھا بال اگرچہ ان کے سفید تھے جس سے ان کے عمر کا اندازہ ہوتا تھا لیکن جو چستی پھرتی ان میں جو نظر آ رہی تھی وہ بلکل کسی نوجوانوں کی تیز تراری واری تھی تو میں نے پوچھا حضرت میں آپ کو بڑی دور سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے یہ بکریوں کا ریوڑ ہے آپ کبھی ادھر جاتے ہیں بھاگ کے اس کو اور اتنی چستی پھرتی اور اب آپ ما شاء اللہ تقریباً ٹوئیئر آپ فرما رہے ہیں تو اس کا راز ہم سے شیئر کر لے تو مسکرا پڑے کہنے لگے یہ اللہ کی دین ہے کہتے ہیں اللہ کی دین ہے اور اللہ ہی ہے جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے تو میں نے کہا سب لیکن کچھ تو آپ کے پیچھے کہانی ہوگی آپ کی کچھ خوراک ہوگی کوئی ایکسرسائز ہوگی کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ نہ تو خوراک ہے نہ ایکسرسائز ہے یہ ہمارے بچپن میں ہمارے جو مولوی صاحب کی دعا لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا سب مجھے بتائیے تھوڑی سی تفصیل بتائیے تو کہتے ہیں بیٹھو پہ دودھ پلایا انہوں نے ہم درخت کی چاؤں میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ بچپن سے ہی ہمارے گاؤں میں جو مولوی صاحب تھے وہ بچوں کو جیسے گاؤں میں مدرسے میں قرآن کی تعلیم پڑھاتے ہیں تو وہ مولوی صاحب تھوڑے تصوف کی طرف بھی ان کا بڑا دھیان تھا تو وہ ہمیں بڑی ہی اچھی باتیں بڑے ذکر اذکار کی تلقین کرتے تھے کہتے ہیں جب ہم بڑے ہوئے تھوڑے میں اور کہتے ہیں میرا ایک دوست جو تھا وہ بہت زیادہ ہم مولوی صاحب کے قریب تھے کیونکہ ہم اچھے سٹوڈنٹ گنے جاتے تھے کہ ہم قرآن بھی ہم پڑھ لیتے تھے جو مولوی صاحب کی جو باتیں تھی ان کو ہم سمجھتے تھے اور پھر ہم سکول میں بھی اچھی پوزیشن دونوں لیتی تھے جس سے مولوی صاحب بہت خوش ہوتے تھے کہتے ہیں ایک دن مولوی صاحب نے ہمیں دونوں کو ہم بیٹھے تھے کہتے ہیں میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا تو انہوں نے مجھے اور میرے دوست کو کہا کہ اچھا بتاؤ تم دونوں کے لیے میں کیا دعا کروں کہتے ہیں وہ شاید کسی وجد میں تھے یا کسی ایسی کیفیت میں تھے تو میرے جو دوست ہے اس نے کہا کہ مولوی صاحب مجھے دعا کیجئے کہ میرے پاس بہت دھیر سارا پیسہ آ جائے اور میں دنیا میں گھوموں پیروہ مجھے بہت شاک ہے تو وہ مولوی صاحب مسکرا پڑے کہتے ہیں اچھا میں چلو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں دھیر ساری دولت دے تو کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے کہا تو کہتے ہیں میرے پتہ نہیں کیا ذہن میں آئی کہ میرے موں سے بساختہ نکلا کہ مولوی صاحب وہ اپنی اسی جو لینگویج ہے پوٹوہاری اس میں بات کر رہے تھے کہ ماں آکے مولوی صاحب نے ایسے میں آپ کو ذرا اردو میں کر کے بتا رہا ہوں کہ ماں مولوی صاحب نے آکیا کہ میں کوئی صحت چاہی دیا بلکہ مجھے صحت کے لیے دعا کریں مجھے تاندرستی چاہیے تو مولوی صاحب مسکرا پڑے کہتا ہے اچھا میں تباری تاندرستی کی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ دعا تھی کیا تھا اس کے بعد کی زندگی میں کہتے ہیں ہم جب اپنے زندگی پروفیشنل زندگی کا آغاز ہوا میں تو کہتے ہیں اپنے ہی گاؤں میں ہی یہ جو میرا پیشہ تھا بھائی زراعت کا اسی سے منسلک رہا اور جو ہمارا مویشیوں کا تو اسی میں میری زندگی گزری لیکن میرا دوست کہتے ہیں جس طرح دعا ہوئی تھی اس نے بہت ترقی کی کہتا ہے وہ اس نے بہت نام کمائیا اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پچاس سال کی عمر میں وہ بڑے رنجیدہ تھے کہ پچاس سال کی عمر میں وہ اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا کہتے ہیں اس نے بڑا علاج کرایا نیو یورک کے ہسپیٹل میں کہتے ہیں وہ پچاس سال کی عمر میں وہ خالق حقیقی سے جا ملا اور جبکہ کہتے ہیں میں آج جب مڑ کے سوچتا ہوں تو میں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ مولی صاحب سے اپنی صحت کی دعا کروائی کہتے ہیں اب میں کوئی میری اتیاد نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی کوئی بہت سنجیدہ بیمار ہوا ہوں یا کوئی مجھے ایسی محتاجی آئی ہو تو ابھی بھی کہتے ہیں میں اپنا میرے پوتے پوتیاں ہیں کہتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں لیکن میں صرف یہ بکریاں کہتے ہیں کہ کوئی فارغ ہوتا ہوں میری صحت اچھی ہے تو یہ ریورڈ کی ذمہ داری میں نے لی ہوئی ہے تو یہ وہ اس بات سے مجھے یہ ایک سبق بھی حاصل ہوا کہ یار جب دعا بندہ مانگے تو منہ کرے اللہ سے اور کوئی قبولیت کا لمحہ بھی ہوتا ہے تو بندے کو ایسی دعا کرنے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا رحمت دو جہاں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگو تو آپ ایسی جامعہ دعا مانگو بلکہ ہمیں تو اتنی دعائیں تعلیم ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم خزانہ ہے ہمارے پاس اور وہ اس میں وزڈم ہے اس کے پیچھے تو یہ ایک مختصر سا مارگلہ کی پہاڑیوں میں ہونے والا جو واقعہ تھا اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم کیا مانگیں اور بے ساختہ پھر میرا جو دھیان تھا دوستو وہ ایک دعا کی طرف گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیات حسنتوں وکینا عذاب النار یہ کتنی شاندار دعا ہمیں تلقین ہوئی ہے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے مسلمانوں کے کہ اے اللہ کہ میری جو دنیا ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دے اور میری جو آخرت ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دے اور مجھے آخرت میں جو آگ کا عذاب ہے اس سے بھی بچا دے تو یہ اس جیسی بے شمار دوستو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں اگر ہم ان سے ان کو ایک کتابچہ ملتا ہے انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس ہے کچھ مخصوص دعاوں کو ہم اپنی اوراد میں شامل کر لیں اور ہم ہم اللہ سے جب مانگیں تو ہم اپنے حبیب اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی وزڈم ہے اس کو رکھ کے مانگیں ہم تو اللہ ہمیں ہر طرح کی دولت سے نوازے گا کہ وہ بے نیاز ہے وہ ہمیں رزق بھی دے گا وہ ہمیں دولت بھی دے گا وہ ہمیں صحت بھی دے گا طاقت بھی دے گا اور دنیا میں بھی اللہ آثانیاں کریں گے اور آخرت میں بھی آثانیاں کریں گے تو آج کی چھوٹی سی بات میں سبحان اللہ کتنی جامع دعا ہے امید ہے کہ دوست جو ہے وہ اس دعا کو بھی اپنی دعاوں میں ایک ریگلر عراد کے طور پر شامل کریں گے اور مزید تحقیق بھی کریں گے کہ اور ایسی مفصل دعائیں ہمیں ملیں گی جن کو اگر ہم اپنا شعر بنا لیں اپنی عادت بنا لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو آج بابا جی کا قصہ بھی پسند آیا ہوگا اور اس قصے کے پیچھے جو چھپی ہوئی فلسپی ہے اور میرے لیے تو وہ آئی اپننگ تھی اور امید ہے کہ میرے جو نوجوان دوست یہ وی لاغ سن رہے ہیں جو بھی میرے وی لاغ سن رہے ہیں وہ بھی اپنی عادت کو اب یہ ڈیویلپ کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھی اچھی مسلم ان دعائیں ان کو یاد کریں گے اور ان کو اپنے ریگلر عراد کا حصہ بنائیں گے آج کی چھوٹی سی بات ویکنڈ سپیشل میں اتنا ہی آپ کی توجہ کا بہت شکریہ آپ کو پسند آئے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور چینل سے جڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ